شہر حیدراباد افضل ساگر مانگوڑ بستی میں کل رات کے قریب ساڑھے نو بجے ایک مکان کے اندر کی دیوار گر گئی جس کے نیچے چار معصوم بچیاں آ گئی جو سو رہی تھی اس بات کو لے کر سارے محلے میں حلچل مجھ گئی اور اس بات کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر آ کر ان بچیوں کو نلو فردوا خانہ منتقل کر دیا پر افسوس کہ ان میں سے تین معصوم بچیوں کی موت واقع ہو گئی جو صرف دو تین اور چھے برس کی تھی اس دردناک خبر کو سنتے ہی حلقہ نامپلی کے ایمیلے جعفر حسین میراج بھی وہاں پر پہنچ گئے اور بہت افسوس ظاہر کیا بہرحال حبیب نگر پولیس نے اس معاملے میں ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے اپنی تحقیقات شروع کر دی کرائم کنٹرول نیوز ایدراباد ابھی بنگار پی اچھے میں چھے میں مانگار بسدی میں 9.30 کریب ایک گھر میں چار آوروت بچے سو رہے تھے اگزنٹر لی گھر کے اندر اچھ اور دیوار گر کے گر کے چار بچیوں کو مار لگا سا ہے امیڈیٹلی نیلو پراؤسپٹ کو چھپٹ کرے ہو لوگوں کو ادر داکٹر سے ایکزامزن کرنے کے بارد تین اورد بچیاں مر چکا ہیں ایک بچی کو مائنر انجریس کرے ہوئے تو اس کو امیڈیٹلی دیلو پر آسپٹل سے اسمان آسپٹل کو شپٹ کرے اوڑت بچیاں مر گئے تو ایک بچی کا دو سال دو مہینے ہیں اور ایک بچی کا دو سال ہے اور ایک بچی کا چھ سال ہے یہ تین بچی بھی ایک ہی پیاملی کا ہے اور اگزنٹر لی دیوار گیروں سے اس کے بارے میں ایک ایسری سر کر کے انویسکیشن کر دیں آج ایک مانگر بسطی میں ایک گھر میں چار بچی سو گئے وہ بڑا لوگوں باہر بائٹ کے ایسا باہر بائٹیا ہوں یہ ٹائم میں ایراوڈ 9.30 آٹ ایم میں یہ ٹائم میں سڈنلی وہ دیوار پارٹیشن کے لیے وہ دیوار بنا دیئے ہو وہ پہلے سے آئے ہو وہ دیوار سڈنلی وہ گیر گیا وہ بچوں کا اوپر گر گیا اس لیے وہ چار بچی روشنی ہاونی بچیاں چاپ سو رہے تھے اس کے بلکل بازو کی ایک نئی دوار گھر والے کموٹ کے لیے ہوتا ہے وہ وال جو تھی وہ ایمیڈیٹ اچھی رہنے کی طرف تبار کیو گی جس میں بچیاں چار بچیاں نہ سو رہے تھے تین بچیاں میں بچی تک ایمیڈیٹ انتقال ہو گیا تھا اور دوسروں دو بچیوں کو نلو پر ہسٹر کر لے گیا یہ حادثہ ایک بہت دوبارہ حادثہ ہے دردنار حادثہ ہے جس تینوں بچیاں ایک ہی ماں باگ کے بچیاں ہیں ہر خبر پر نظر رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے کرائم کنٹرول نیوز ہیدربان موسیقی